محترم سامین اسلام علیکم گھر کی صفائی ایسی آسان ترقیبیں جو کسی کے ذہن میں نہ آئیں لوگوں کی اکثریت صفائی سے جان چھڑاتی ہے کیونکہ اس پر بہت وقت صرف ہوتا ہے ذرا سوچئے کہ چائے کے برطن اور میز کی صفائی پر ساری زندگی کتنا وقت صرف ہوا تو آپ حیران رہ جائیں گے تو آپ صفائی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آپ کو یہاں گھر اور گھریلو چیزوں کی صفائی کے آسان نسخیں بتائے دیتے ہیں نمبر ایک بلینڈر گرم پانی اور برطن دھونے والے لوشن کا صرف ایک کطرہ بلینڈر میں ڈال کر چند سیکنڈز کے لیے اسے چلائیں بعد ازاں اس کو صاف پانی سے دھو کر خوشک کر لیں چھت والا پنکھا تکیہ کے پرانے غلاف کو پنکھے کے پروں پر لپیٹ کر اسے آہستہ رفتار میں چلا دیں اس سے آپ کے پنکھے پر پڑی نہ صرف گرد اتر جائے گی بلکہ یہ مکمل طور پر صاف بھی ہو جائے گا سوفہ سوفے کی صفائی کے لیے جوتوں کی پالش استعمال کریں سوفے پر جوتوں کی پالش اسی رنگ کی لگا کر ہلکی سی رگڑائی کرنے سے یہ مکمل طور پر صاف اور نئی جیسا ہو جائے گا گردہ یعنی میٹرس سپریک کرنے والی بوتل میں وڈکا ڈال کر آہستہ آہستہ گدے پر چھڑکائیں اور خوش کرنے کے لیے ہوا میں رکھ دیں وڈکا میں شامل الکوہل گدے میں بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کر دے گا نہانے والا ٹب چکوترے کو کٹ کر نمک کے ساتھ اسے ٹب میں نچوڑ دے اور نچڑے ہوئے چکوترے کو ٹب میں رگڑ دیں تولیا کا داغ تولیوں کو خوش کرنے کے بعد اس پر ہیر ڈرائر چلائیں تو داغ ختم ہو جائے گا برتن صاف کرنے والا ڈبا برتن صاف کرنے والے ڈبے کی صفائی کے لیے اس میں سرکا اور میٹھا سوڈا ڈال کر دھولیں جنوروں کے بال جنوروں کے بالوں کی صفائی کے لیے آپ روب یا ویپر استعمال کریں گیلے دستانے اور جوتے گیلے دستانے اور جوتوں کو خوش کرنے کے لیے ان میں اخبار کے ٹکڑے تھونس دیں چکنائی کپڑوں پر چکنائی لگنے کی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چکنائی والی جگہ پر چند منٹ کے لیے چاک رکھ کر اسے اٹھا لیں بعد ازاں صاف پانی سے دھونے سے چکنائی بالکل اتر جائے گی گرینڈر گرینڈر کی صفائی کے لیے ایک چمچ مٹھا سوڈا اس میں ڈال کر اسے چند سیکنڈ کے لیے چلائیں اور بعد ازاں صاف پانی سے دھو لیں نائٹ اوون اون کی صفائی کے لیے آدھا کپ امونیاں اس پر چھڑک دیں ساری رات اسی حالت میں رہنے کے بعد صبح اسے پانی سے دھو لیں تو یہ بالکل صاف ہو جائے گا کارپٹ کارپٹ کی صفائی کے لیے دو حصے پانی اور ایک حصہ سرکہ ملا کر اسے چھڑکانے سے داغ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے کیہ یعنی الٹی گھر میں کسی جگہ پر کہہ کی غلازت پڑی ہو تو پریشان ہونے کی بجائے فوری طور پر اس پر پانی میں ملا مٹھا سوڈا ڈال دیں اور ساری رات وہ یوں ہی پڑا رہے صبح اس کو اٹھا کر کڑے دان میں ڈال دیں اس سے نہ صرف داغ صاف ہو جائے گا بلکہ بدبو بھی نہیں آئے گی شیشے کے ٹکڑے گلاس ٹوٹنے پر کبھی بھی اس کی کرچیاں ہاتھوں سے مت اٹھائیں کیونکہ اس سے ایک تو آپ زخمی ہو سکتے ہیں اور دوسرا مکمل صفائی بھی نہیں ہوگی گلاس ٹوٹنے کی صورت میں بریڈ یعنی ڈبر روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے مذکورہ جگہ پر رکھ کر اچھی طرح دبائیں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام کرچیاں اس میں چسپا ہو چکی ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں